ایک بوڑھی ماں کا دہانت ہو جاتا ہے لیکن معاملہ جا کر انتیم سنسکار پہ فس جاتا ہے یہ گھٹنا ہے بیہار کے لکھی سراجی لے کی پوری کہانی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر معاملہ انتیم سنسکار پہ جا کر کیوں اٹکا کیوں فسا ہوا یہ کہ اس بوڑھی ماں کے دو بیٹے ایک بیٹا مسلم دوسرا بیٹا ہندو مسلم بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے طور طریقے سے اپنی ماں کا داس انسکار کروں گا اور اپنی ماں کا میت دفناؤں گا ان کو دفن کروں گا یہ میرا اپنا طریقہ ہوگا میرے اپنے دھرم کے حساب سے میں کروں گا لیکن ہندو بیٹا کہتا ہے نہیں اپنی ماں کا داس انسکار میں اپنے طریقے سے کروں گا میں اپنے انداز میں کروں گا میں اپنے دھرم کے حساب سے کروں گا لیکن ایک ماں کے دو بیٹے ایک ہندو ایک مسلم یہ کیسے تو اس کے پیچھے کی کہانی جاننے بہت ضروری ہے وہ بوڑھی ماں مسلم ہوا کرتی تھی پہلے مسلم فیملی سے تھی اس کی سادھی مسلم فیملی میں ہوتی ہے مسلم لڑکے سے ہوتی ہے وہاں سے اس کے ایک بیٹے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب بڑی ماں کا عمر 45 ورس تھا تب اس کے پتی کا دہانت ہو جاتا ہے پھر اس کو روزی روٹی گھر چلانے میں کافی دکتیں ہونے لگتی ہیں کافی پریشانیاں ہونے لگتی ہیں گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تب وہ فیصلہ لیتی ہیں کہ نہیں مجھے ایک اور شادی کرنی ہے پھر وہ شادی کرتی ہیں تب جب وہ شادی کرتی ہیں تو اس نے ہندو لڑکے کا چین کیا وہ ہندو لڑکے سے شادی کرتی ہے اس گھر سے بھی اس کے دو بیٹے معاملہ یہی پر جا کے فستا ہے اور ہوا کیا کل اچانک اس کی موت ہو گئی اب جب ان کی موت ہونے کے بعد ان کا دہ سنسکار ہوگا چاہے دفن ہوگا تو بیٹا جو ہے وہ اپنا اپنا حق جتانے کے لئے آیا پہلے گھر کا بیٹا بولتا ہے کہ نہیں میں اس کا دہ سنسکار کروں گا دوسرے گھر کا بیٹا بولتا ہے کہ نہیں میں اس کا دہ سنسکار کروں گا لیکن دونوں میں اس سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ماں کی ممتہ جو ان کے ساتھ تھی ماں کو دفنانا جو تھا ماں کو انتیم سنسکار جو کرنا تھا دونوں میں سے کوئی کسی کو ایکسپٹ کرنے کے تیار نہیں کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں وہ بیٹا بڑا بیٹا اڑا رہا کہ نہیں میں اس کو دفن کروں گا اسلام دھرمے کے حساب سے چھوٹا بیٹا کہتا ہے نہیں میں اسے دفن کروں گا ہندو ریتی ریواج کے حساب سے یا پھر داسنسکار کروں گا یا موکھاگ نہیں دوں گا پھر یہاں پر پرساسن کو حشت چھیپ کرنا ہوتا ہے پھر وہاں پر جلے کے ایشپی آتے ہیں اور بڑے ادھکاری آتے ہیں چھتر کے بڑے نیتا آتے ہیں سبھی لوگ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس معاملے کو سلجھانے کے لئے کوشش کرتے ہیں دونوں کو سمجھایا جاتا ہے دونوں کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں دونوں میں سے کوئی کسی کی بات مان لیجیے لیکن دونوں میں سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تب پیچھے جایا جاتا ہے اتیت میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا جب وہ لڑکی وہ عورت جو ہے ہندو لڑکے سے شادی کی تھی تو کیا وہ انہوں نے ہندو درم کو اپنایا تھا تب بات کھل کر شامنے آتی ہے کہ جب اس کی سادی ہوئی تھی تو انہوں نے ہندو درم کو اپنایا تھا انہوں نے ہندو درم کو قبول کیا تھا سناتن درم کو انہوں نے ایکسپٹ کیا تھا تب وہاں پر جلے کے ایس پی کو ہشتے شیپ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا جاتا ہے کہ اس کو مخ اگنی دی جائے گی اس کا جو انتیم سنسکار کرنے کا حق وہ چھوٹے بیٹے کو دیا جائے گا جو کہ ہندو تھا تو وہی ہوتا ہے پھر اس کو مخ اگنی دی جاتی ہے اس کو سمشان گھاٹ لے جائے جاتا ہے اور اس کا وہاں پر انتیم سنسکار کیا جاتا ہے لیکن یہ دونوں بیٹوں کی جد نے کل اس کو پوری طریقے سے سینشنشن بنا دیا یہ نیوز پوری طریقے سے وائرل ہو رہا ہے یہ نیوز پوری طریقے سے فیلا بیہار کے اس دو بیٹے کی کہانی کہ کس طریقے سے دو بیٹے اپنی ماں کے انتیم سنسکار کرنے کے لیے لڑ پڑتے ہیں موسیقی